سلام علیکم ناظرین پنجابی ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں امن چودری دوستو آج ہم مجود ہیں دسی مشری کے پورٹری فارم پہ جس سے دو فلاک پہلے نکل چکے ہیں اب تیسرا فلاک چالو ہے تو چوزہ ہو چکا ہے تین سو گرام کا اس کی مکمل معلومات دیں گے فارمر ہمارے ساتھ مجود ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم واریکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آپ کا نام کیا ہے علی مہرمد سر آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ بزنس کرتے ہوئے یہ کاروبار کرتے ہوئے پورٹری فارمی کا دیسی مشری کا دیسی مشری کا تو مجھے ایک ہی سالو ہے لیکن بریلر کا میں تقریباً 15 ایر شکر رہا ہوں اچھا دیسی مشری اور بریلر لے کے آپ ہر دے بریلر جڑا ہے وہ تھوڑا سا نازک مدائے گیا یہ جو ہے تھوڑا سا خار ہے اور بریلر کی نسبتی یہ آسان ہے بطلقے جو نئے فارمی ہے ان کو سب سے پہلے کیا دیسی مشری کا کرنا چاہیے یا بریلر کا نہیں جی بریلر کے تو ان کو نزدید بھی نہیں جانا چاہیے دیسی مشری کا کریں پہلے جتنی کو اس کی مطلب امونٹ اس کے پاس ہے اس کے حساب سے چوزہ ڈالیں بانسو چوزہ ڈالیں ہزار چوزہ ڈالیں پندرہ سو ایسے آسرا آسرا وہ بڑائیں گے تو ان کے لئے تو آپ کے پاس اب چوزہ کتنا ہے ابھی میرے پاس دکیس ہوگی ہے تو یہ آپ لے کے کہاں سے آئے گی یہ مختلف ہے اچھلے ہیں آرہوالا میں بھی ہے سمندری میں بھی ہے ہڑکپا میں بھی ہے اور بھی بہت جگہ پہلے گی میں یہ سمندری سے بھی ہوں تو جب آپ لے کے آئے ہیں یہ کتنے گل کا تھا صرف ایک رہے ہیں اچھا ہے وہ ادھر آپ دے کے آپ کو دے کے دے ہیں ہاں جی وہ خود دے ہی گئے صحیح تو جب پہلے یہ کے آئے ہیں تو پہلے دن کی خوراک کیا آتی ہے خرایا خوراک تو بیسکلی وہی وہ فیڈ ہوتی ہے جو بریلر کو ڈالی جاتی ہے یہ بریگ فیڈ ہوتی ہے جس کو پری سٹارٹر کہاتے ہیں اس کا نمبر کیا ہوتا ہے اس کا نمبر زیرو کیا سکتے ہیں تو بریلر کو جو ایک دن کا لے کے آتے ہیں اس کو بھی بری ڈالی جاتی ہے صحیح ہوگا تو یہ اب کتنے دن کا ہو جائے گا تو آپ سیل کریں گے یہ بیسکلی اس کے وزن پہ ڈپین کرتا ہے ہمارا رادہ اس کو ایک کلو کرنے کا تو تقریباً یا اسی پچاسی دن میں ایک کلو کا ہو جائے گا موشن کے لحاظ ہے گرمیوں میں یہ تین ساڑھے تین سو چاہتو گرام پہ بھی سیل ہو جاتا ہے ابھی سردی ہے نا تو وہ چھوڑا کیا لیتے بھی ہیں تو اس لیے اس کو ایک کلو کا کرتے دیں گے تو یہ اگر اسی پچاسی دن کا ہو جائے پندالی دن کا ہو جائے سات دن کا ہو جائے اگر آپ اسی پچاسی دن کا کر کے سیل کریں گے تو اس کا ٹوٹل خرچہ ہے اندازہ کتنا ہے کیونکہ آپ دو پہلے فلاک پی آپ دکھائی جائے گے وہ پہلا جو ہم نے فلاک لالا تھا نا دھونچی سو چوزا تھا اس پہ ہمارا دو لاکھ پیار خرچہ ہے وہ ہم نے ساڑھ تین سو گرام پی سیل کرتے ہیں اس میں پروپر کرنا ہوا تھا ابھی کیاملے کے سامنے پتا ہوں وہ ایک لاکھ پیار خرچہ ہے اچھا پچی سو چوزے کا ایک لاکھ پیار خرچہ ہے کیونکہ یوٹیوب پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے میں بھی ہم نے جوٹ سے بولنا نہیں ہے آپ نے ہماری جیب سے پیسے تو نکال دیں گے ایسی آپ کو غلط قائد کریں یا ہم کہیں بھئی اس میں بچاتا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں اتنے بچ گئے ہیں تو وہ دور سے بندے کے ساتھ ہم جاتی چاہتے ہیں یہ باتیس ضرورتالی کا ہے اور اس کی میکسیمم جو ہے نا کپیسٹی وہ ہے پانچ ہزار چوزہ پانتالیسو پانچ ہزار آپ ڈال سکتے ہیں چھ سا سو اٹھ سو گرام تک لے جا سکتے ہیں تو اس پہ جو بنانے پہ کاسٹ آئی نا جس کو کپیٹل کاسٹ کہتے ہیں وہ تقریبا ساڑھے تین لاکھ رویے خرچا ہے اچھا ٹوٹلی ساڑھے تین لاکھ رویے خرچا ہے ہاں بنانے بنانے پہ تو جو اس میں ہم نے پہلا فلاک ڈالا تھا پچیس اور چوزہ وہ تیر پیہ کا چوزہ ہم نے لیا تھا ادھر آرہ والا سے لیا تھا تو وہ تقریبا اٹھونجا کے اناٹھ ازار کا چوزہ ادھر ہمیں پڑا تھا اچھا تو اس کا فیڈ کا خرچا لیبر کا خرچا سارا میڈیسن وغیرہ ڈال کے وہ ہمارا دو لاکھ رویے خرچا ہو جاتا ہے اور ہم نے تین لاکھ میں وہ سیل کیا تھا اچھا ایک لاکھ ہمیں پرافٹ آئی تھی اچھا ایک لاکھ آپ کو پرافٹ آئی تھی تو یہ بتیسو چوزہ ہے اس پہ آپ نے ملازم کتنے رکھی ہوئے ایک رکھا ہوا ہے ایک دن کی جو ہے اگر بندہ وہ پتہ کیا ہے ملازم کی ضرورت بھی نہیں نہیں ہے لیکن اگر میں مطلب ینگ ہوں اچھی ابھی میں تو بڑا ہوں ابھی کچھ کر نہیں سکتا دو تین ہزار پر ملازم رکھنے کی ضرورت ہے چار ہزار چوزہ بھی ہے تو آپ کو ملازم آپ کی ایج کا کوئی آدمی ہے نا اس کو ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے پہلے تجربہ ہوگا یہ نہیں وہ مطلب گاؤں میں بینسوں کو چارہ ڈال رہا ہے تو وہ کہے میں چوزہ ڈال لوں تو تو وہ پھر تو کام نہیں چلے گا بلکل بلکل یہ بات ہے صحیح 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 مطلب کہ آپ کو پہلے سے تجربہ تھا آپ نے پہلے وہ بلائلر کا کیا تو ابھی تک کوئی پروبلم نہیں ہے تو اس کو ویکسین کرتے ہیں آپ ویکسین پہلے دن جب چوزہ آتا ہے نا تو پہلے دن ہی ہم ان ڈی آئی وی کی سپریہ کر دیتے ہیں سپریہ کر دیتے ہیں چوزوں کے اوپر وہ کریٹر میں ہوتا ہے نا ادھر ہی چوزے کے اوپر ہی سپریہ کر دیتے ہیں پانی 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 پانید کو کھول دیتے ہیں تو وہ چلتا رہتا ہے سری لیکٹو لائٹ وغیرہ ہم آئر ایس وغیرہ شروع دن سے پہلے دن سے شروع کرتے ہیں اچھا تو اس کے بعد برائلر کھمیں نقو مانڈ سیٹ برائلر والا بھی ہے صحیح صحیح تو وہی پھر دائی بریئرہ تھوڑی بہت استعمال کرتے ہیں تو دس سے پندرہ دین کے درمیان ہم جو ہے وہ گمبورو کی ویکسن کرتے ہیں کس کی گمبورو گمبورو کی گمبورو ہر دس پندرہ دن کے بعد نہیں ایک ہم برسا پلاس کے نام سے اچھا تنے وہ گمبورو کی ہم ایک ہی کرواتے ہیں اچھے پندرہ دن کے بعد صرف ایک ہی کرواتے ہیں دس سے پندرہ دن کی جب ایج ہو جائے گی تو وہ کروا دیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے پھر انڈی لسوٹا وہ بیس بائیس دن پہ ہم وہ بھی پلا آگے اگر پچاسی دن کا کرنا ہے ساٹھ دن کا کرنا ہے تو پھر آپ کو ہاں اینڈی کلون ہے ایک دو شاٹ آر کروانے چاہیے اچھا اینڈی کلون کتنی ایج میں کرنی چاہیے وہ آپ مطلب بائیس دن پہ آپ نے کی ہے آپ پینتیس دن پہ دوسری بھی کر سکتے ہے اینڈی کلون کے نام سے کر دیں اچھا یا پہلے اینڈی کلون کر لیں انڈی لسوٹ آباد میں کر لیں اور آخری بھی اینڈی کلون آپ کروانے ہے انشاءاللہ اچھا چھو دیں مطلب کہ پچاسی دن کا بھی کر سکتے ہیں اور پچاس دن کا بھی کر سکتے ہیں کوئی بات تو اگر پچاس دن ایک چیز ضرور ہے اس میں نے جو سب سے مہین چیز ہے وہ چاہے انسان ہے یا جانور ہے ہمومنٹی سسٹم جو ہے نا انسان کا ہے یا جانور ہے وہ صحیح ہونا چاہیے صحیح اگر آپ کا ہمومنٹی سسٹم صحیح ہے تو آپ بھی مختلف بیماری کو اگنور کر جائیں گے آپ کا جو سسٹم ہوگا وہ اس کو ختم کر دے گا نہیں آپ کے نزدیک نہیں بیماری نہیں آنے دے گا اسی طرح اسی کا ہے صحیح اس کو بھی آپ ایسی الیکٹرو ڈائٹ وغیرہ یا مطلب ہمومنٹی بوسٹر کے نام سے بہت ساری بیش دوئیں ہیں مارکیٹ میں وہ آپ اس کو دیں ایسیل وغیرہ دیں صحیح پھر ایک میں آپ کو آرگینک بتا ہوں انتہائی آسان اور سستہ اچھا اور وہ جو ملد بازار سے ملتے ہیں ایسیل وغیرہ اس سے دس گنا کہیں بہتر ہے اچھا یہ جو ہوتا ہے نا لسن جس کا تھوم بول دیتے ہیں جی جی اس کا پانی جو ہے نا وہ اگر ایک ہزار چوزہ ہے تو میرے خساب سے وہ پائیا بھی بہت ہے اچھا ایک پاؤ پانی نکال ایک پاؤ لے لینا ہے آپ نے وہ لسن لے لینا ہے اس کو دو سے ڈائی کلو پانی میں جوس دے لینا ہے صحیح پھر اس کو چچی طرح سے نچوڑ کے نا وہ پانی آپ نکالیں وہ پانی آپ اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں لوٹے وغیرہ ان میں ڈال دیں اگر ٹینکی ہمارا تو سسٹم لگایا ہوا ہے ٹینکی کے ذریعے بھی آپ اس میں ڈال دیں وہ پانی وہ پی لیں گے اس سے ہمونٹی جو ملتا ہے نا جو بزار سے ملتا ہے نا ہمونٹی یا ای سیل وغیرہ اس سے حدس گناہ یہ زیادہ بہتر ہے صحیح مطلب کے چوزے اسے اتماند رہیں گے اگر چوزہ کھا پی نہیں رہا بڑھ نہیں رہا اس کا پرابلم جو ہے نا بیسکلی میں دیکھا ہے اچھا اگر وہ کھا پی نہیں رہا اس کے میں دے میں پرابلم ہے اچھا پھر میں دیکھتے لیا سے آپ پر سب سے پہلے آپ اس کو فلشنگ دیں کیا دیں گے فلشنگ جس کو آپ کہہ دیتے ہیں ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں لوز موشن لگا دیتے ہیں ہم وہ دیتے ہیں چینی لوگ چینی دیتے ہیں ہم ذرا تھوڑا سا آرگینک طریقہ زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم ایک ہزار چوزے کو ایک کلو گڑھ سو گرام جوہن اور سو گرام ہی وہ کیا کہتے ہیں اس کو سونف سونف اچھا اس کا کڑا بنا کے نا وہ فیڈ میں ڈال کے دیتے ہیں اچھا وہ جو سونف ہوتی ہے نا وہ میدے کو فٹ کر دیتی ہے جوہن جو ہے وہ کوئی کسی کسم کا تھوڑا بہت اگر بخار کی شکیت ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اور جو گڑھ ہے وہ اس کی وہ لوز موشن لگ جائیں گے میدہ اس کا واش ہو جائے گا اور وہ خوراک کرتے ہیں مطلب کہ یہ پکا کے دینا ہے یا ویسے گرام کرتے ہیں پکا کے دینا ہے پکا کے خوراک میں مکس کر کے مکس کر کے دینا ہے تو جو نئے ہیں مطلب کے فارمر جو کرنا چاہتے ہیں وہ کون سے موسم میں شروع کریں تاکہ بیسٹ رہے وہ سمر میں شروع کرنا چاہیے گرمیوں میں اچھا گرمیوں میں شروع کرنا چاہیے گرمیوں میں اس کا بیسیکلی جو طریقہ کا رہا ہے نا وہ مارچ سے نومبر اکتوبر تک ہے مارچ سے لے کر اکتوبر تک صحیح ابھی سردی ہے کہ ہمارا یہ جو ہم لگانے لگایا ہے یہ کیا نام اس کا یہ ہیٹر لگایا ہوا ہے یہ ایکسرا خرچہ بھی ہمیں پڑ رہا ہے اچھا اچھا گرمیوں میں یہ خرچہ نہیں بھیلے ایک یہ بریلر نہیں ہے بریلر کا جو ہتا ہے وہ جلدی وزن گین کر جاتا ہے ابھی یہ چاریس دن کا ہے یہ ساڑھے تین سو گران ہے سوال ہے تو اس کو ہیٹر لگا دینی پڑے گی یہ ایکسرا خرچہ ہو رہا ہے جو نیا آدمی ہے پھر اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی تو اس کو زیادہ گرمی میں ہی کرنا چاہیے مطلب کہ یہ جو سردی ہے تو اس کو کتنا ٹمپریچر دینا پڑتا ہے ٹمپریچر یہ ابھی ساڑھے تین سو گران پہ ہو گیا ہے اس کو تی چو بیس ڈگری پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جب پہلے دین کا لے کے آتے ہیں تو اس کو پہلے دین کا لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو بتیس تیتیس ہیں فارمر ہیں آپ ان کو کیا ٹرک دینا چاہیں گے کیا اچھا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے کام کریں اور کامیابی ملے دیکھیں میری نظر میں تو یہ بہت اچھا کام ہے اور چھوٹے پر مانے پہ بھی شروع کیا جا سکتے ہیں آپ کے پاس کم پیسے ہیں آپ پانسو چوزے ڈالنے ہیں صحیح آپ کے پاس زیادہ اگر پیسے ہیں تو زیادہ حصہ حساب لیکن جس نے بھی شروع کرنا ہے نا نئے آدمی نے اس کو ہزار پندرہ سو پانسو چوزے سے شروع کرنا چاہیے صح ہی مطاکہ اس کو تجربہ بھی ہو جائے گا جیسے وہ ایک فلاک نکالے گا تو اس کو کانفیڈنس لیبل بھی بڑھ جائے گا صحیح تو پھر اس کو سمجھ جائے گی آس آس تا وہ آپ نے آپ کو بڑھا لے ایسے کہتے ہیں نا وہ میں آپ کو کیا ہے پنجابی میں مسائل دیتا ہوں اگر آپ نے چھت پہ جانا ہے تو جمپ لگا کر تو نہیں جا سکتے ایک ایک سیڈی چڑھنا پڑے گا آپ کو پھر آسانی سے چلے جائیں گے اگر آپ جمپ لگائیں گے تو گر بھی سکتے ہیں تو ایسے ہی یہ ہے تو آپ سیل کس کو کرتے ہیں سیل مختلف ہم ادھر جو ہیں گاؤں میں لوکل سیل بھی کر لیتے ہیں تیس چالیس ہزار کی ہماری ادھری سیل ہو جاتی ہے تو وہ عام یہ گاؤں میں کھڑیاں والے بیچتے ہیں ان کو بھی سیل ہو جاتا ہے پھر کسی بروکر کے تھرو آپ گاڑی والے کو بھی سیل کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ ڈیلر بھی دیکھتے ہیں تاکہ وہ خریدنا چاہتے ہیں اگر اچھا ریٹ دے تو آپ سے مطلب کے راب اپنا نمبر بتا ہے میرا نمبر ہے زیرو تین سو تین چھیالیس تارہ نو سو بارٹ ٹھیک ہے مطلب کی اس پہ آپ پہ آپ سے دوسرا نمبر ہے زیرو تین سو بتاری انجا ٹھونجا تین سو نو دونوں جائز کے نمبر ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی اچھی اور اتنی زبردست انفرمیشن دی بہت 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 شکریہ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ